اسلام علیکم ایبی ورن ویلکم بیک ٹو ناز کے چند تک کیسے آپ سب لوگ کو امید ہے سرپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزے دار سی چوکلیٹ براؤنی کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت ہی مزے دار سی اور یہ بہت ہی پسند آنے والی ہے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی کیونکہ بچوں کے تو یہ فیرویٹ ہوتے ہیں اوریو بسکٹ اور براؤنی اور چوکلیٹ تو بچوں کے بہت فیرویٹ ہوتے ہیں تو یہ سب کو بہت پسند آئے گی آج ہم لوگ بہت ہی مزے دار سی بنائیں گے تو آپ لوگ ریسیپی کو لاس تک ضرور دیکھئے گا بہت ہی سیمپل اور ایزی میتھرڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پرفیکٹ آپ کی براؤنی بن کے تیار ہوگی تو چلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے دو انڈے لے لیے ہیں اور بڑے سائز کے انڈے لیے ہیں اور روم ٹیمپریچر کے ہیں اس کو آپ نے تھنڈا بلکل بھی نہیں لینا بیکنگ جب بھی آپ کریں تو سب چیز روم ٹیمپریچر پر ہونی چاہیے تو آپ کی جو بھی چیز آپ بیک کریں گے بہت ہی پرفیکٹ بیک ہوگی تو بس یہ دو روم ٹیمپریچر کے انڈے لیے ہیں میں نے اور یہ 3-4 کپ میں نے پسیوی چینی لی ہے آپ کے پاس اگر پسیوی چینی نہ ہو تو آپ باریک والی جو آئسنگ شگر ہوتی ہے وہ لے لیں اور اگر نہ ہو تو آپ نارمل جو چینی ہوتی ہے وہ لے کے اور اس کو گرینڈر میں پیس کے یوز کرنے اور یہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بغیر کسی الیکٹرک بیٹر کے ہم اس کو ہینڈ وکس سے بنائیں گے اور سب بنا سکتے ہیں ایزی بہت ایزی میتھرڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ 3-4 کپ ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے یہ نارمل جو گھر میں ہم کوکنگ وائل یوز کرتے ہیں یہ وہی ہے اور آپ چاہے جس کے اندر میلٹڈ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں 3-4 کپ یہاں میں نے 20 گرام ڈارک چوکلیٹ لی ہے اور اس کو میں نے ڈبل بوائلر پر اس کو میلٹ کر لی ہے تو یہ آپ لے سکتے ہیں نہیں تو آپ کے پاس اگر یہ ڈارک چوکلیٹ نہ ہو تو بچوں کی کوئی بھی چوکلیٹ جو ہوتی ہے ڈیری ملک وغیرہ وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بس 20 گرام آپ نے لینی ہے اور میلٹ کر کے اس میں یوز کرنا ہے تو بس اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اس میں کوئی زیادہ آپ کو بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا سا مکس کرنا ہے اور یہ میں ونیلہ ایسنس اس میں یوز کر رہی ہوں ون ٹی سپون اگر آپ کے بس ونیلہ ایسنس نہ ہو تو آپ چوکلیٹ ایسنس یوز کر سکتے ہیں اور اگر دونوں نہ ہو تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں مگر جن لوگوں کو ایشو ہوتا ہے ایک کی سمیل آرہی ہے تو وہ ایک کی سمیل ختم ہو جاتی ہے ونیلہ ایسنس یوز کرنے سے تو بس اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اور بس ایک چھنی رکھیں گے اور 3 فورتھ کپ میں نے آپ کے میدہ لیا ہے 3 فورتھ کپ آپ ایک کپ لیں اور تین حصے لینے اور ایک حصہ چھوڑ دیں تو بس اس طرح سے آپ نے 3 فورتھ کپ لینے اور 1 فورتھ کپ اس میں ہم کوکو پاوڈر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے بیکنگ میں آپ جو بھی چیز یوز کریں چھان کی یوز کریں اس سے بہت اچھی آپ کی بیکنگ ہوتی ہے اور بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں آپ کو کوئی بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا وغیرہ کچھ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے ڈالا اس کے اندر بیکنگ پاوڈر یا بیکنگ سوڈا تو اس سے یہ کیک کی طرح سے بن جائے گا فجی براؤنی نہیں بنے گی آپ کی 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 طرح ہو جائے گا تو بس یہاں میں نے سات بہ سات انچ کا مول لے لیا ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے بٹر پیپر لگا کے اور گریس کر لیا اس کو تو بس یہ سارا بیٹر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ اوریو بسکٹ میں لے رہی ہوں یہاں پہ اور وائٹ کریم کے ساتھ جو آتے ہیں تو میں اس میں اس طرح سے ہلکا سا بس اس میں تھوڑے سے چھوٹے پیس کر کے اس میں ڈال دوں گی اور یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں اس سے لوگ اچھی آ جاتی ہے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں ورنہ یہ سمپل بھی بہت اچھا لگتا ہے اس پر جو کرسپی سی لیئر آتی ہے چوکلٹ کی بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو آپ لوگ بلکل جب اسی طرح سے میتھٹ فالو کر کے بنائیں گے تو پرفیکٹ آپ کی براؤنی بنے گی اور یہ میں بنا رہی ہوں پتیلے کے اندر جن کے پاس آون ہے وہ آون میں بنا لیں اور جن کے پاس آون نہیں ہے وہ پتیلے میں بیک کر لیں مگر میں اس کو آج پتیلے میں بیک کروں گی اس کو میں نے میڈیم فلیم پہ پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور اب ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ بیک کریں گے تقریباً 35 سے 40 منٹ لیکن آپ 30 منٹ کے بعد اس کو پھر بھی چیک کر لئے گا اور اگر آپ آون میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ پری ہیٹ کر لئے آون کو 10 منٹ پہلے اور 180 ڈگری پہ اس کو 30 سے 35 منٹ بیک کریں گا اور اس کے بعد اس کو چیک کر لئے گا مجھے یہاں پہ پتیلے میں اس کو 40 منٹ لگے ہیں اور آپ لوگوں کے چھولے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنا تیز اور کم رکھا ہوا ہے اگر آپ لوگوں نے تیز کر دیا تو جل بھی سکتی ہے اور اگر آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھا تو بلکل پرفیکٹ 40 منٹ آپ کے لگیں گے تو آپ نے آگ کو بلکل بھی تیز نہیں کرنا بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھنا ہے اور 40 منٹ میں آپ کی براؤنی ریڈی ہو جائے گی تو میں نے دیکھیں آپ نے ٹوپک سے چیک کیا تھا تو پرفیکٹ بلکل کلیر باہر آئی تھی اور اگر ہلکے سے کرمز بھی آئیں تو آپ نے اس کو زیادہ اوور بیک نہیں کرنا ورنہ یہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو بس یہ دیکھیں میں نے اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے کے لئے چھوڑ دیا تھا 10-12 منٹ کے لئے اور یہ جب روم ٹیمپریچر پہ آگئی تھی اس کے بعد میں اس کو کٹ کر رہی ہوں تو بس یہ سائٹ سے اس طرح سے ہم لوگ بٹر پیپر کو تھوڑا سا نکال لیں گے اور میں اس کے چھوٹے سائز کے پیس کٹ کر رہی ہوں میڈیم سائز کے ہیں بہت زیادہ نہ چھوٹے میں نے کٹ کیے نہ بڑے بس درمیانے سائز کے ہیں آپ کو جتنا سائز رکھنا ہو اپنے حساب ساپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی کرسپی سی اس کے اوپر لیئر آئی ہے بہت ہی پرفیکٹ آپ کی براؤنی بن کے تیار ہوگی اگر آپ نے بلکل سٹیبل سٹیبل ریسیپی کو فالو کیا اس کو آپ بنا کے ایرٹائٹ باکس میں بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی رہتی ہے بچوں کو آپ اسے دودھ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں آئس کریم کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں براؤنی آئس کریم کے ساتھ بہت زبردست لگتی ہے تو آپ لوگ اسے دل چاہے جس کے ساتھ بھی آپ انجوائے کریں بہت ہی مزا ہے گا انشاءاللہ جب آپ لوگ کھائیں گے اور میں اب اس کو نکال لوں گی پلیٹ میں اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک ہے بہت ہی ڈیلیشس ہی ہماری اوریو چوکلیٹ براؤنی بن کے بلکل ریڈی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں اس کا آپ کو ٹیکسٹر دکھاتی ہوں اندر سے یہ کتنی زبردست ہی بنی ہے اگر آپ لوگ اس کے اندر بیکنگ پاورڈر وغیرہ ایڈ کر دیں گے نا تو یہ جو اس کا آپ کو ٹیکسٹر نظر آرہے یہ اس طرح کا نہیں رائے گا بلکل کیک کی طرح کی ہو جائے گی تو یہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تھوڑی سی گوئی سی ہونی چاہیے اور اس طرح سے فجی سی ہونی چاہیے تو میں نے اس طرح کی بنائی ہے مجھے بلکل بھی اس طرح سے کیک والی سی بلکل پسند نہیں ہے تو میں اس میں بیکنگ پاورڈر وغیرہ کچھ ایٹ نہیں کرتی تو یہ دیکھیں اس طرح کی ہے تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا آپ لوگ کو انشاءاللہ بہت پسند آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی چکن کچوری کی ریسپی شئے کروں گی یہ آج ہم بلکل ڈیفرنٹ سٹائل سے بنائیں گے آپ لوگوں کو اکثر کچوری بنانے کے لیے پہلے آٹا گوننا پڑتا ہے پھر اس کے پیڑے بنانے پڑتے ہیں اس کو کو خستہ بنانے کے لیے تو آج ہم یہ سب کچھ بلکل بھی نہیں کرنے والے بہت ہی کوئک اور بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوگی صرف پانچ منٹ لگیں گے آپ کو اس کچوری کو بنانے کے لیے فرائنگ کا ٹائم تو الگ ہے لیکن جو اس کے پیڑے وغیرہ ہمیں بنانے کے لیے جو ٹائم لگتا ہے تو وہ صرف آپ پانچ منٹ میں بنا سکتے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ اور بہت ہی زبردست بنے گی انشاءاللہ آپ نے آج سے پہلے یہ اس ریسیپی کبھی نہیں ٹائم کی ہوگی تو آپ لوگ جب یہ ریسیپی بنائیں گے تو آپ لوگ وہ والی کچوری کو بھول جائیں گے یہ اتنی جھٹ پٹ بن کے تیار ہوتی ہے کبھی بھی کوئی پارٹی وغیرہ ہو یا کوئی گیسٹ آپ کے آنے والے ہوں تو آپ فٹا فٹ سے یہ فلنگ بنا کے اور یہ والی کچوریاں بنا کے اپنے گیسٹ کو بھی دے سکتے ہیں یا اگر آپ کا جب بھی دل جائے تو آپ کو یہ سوچنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو پہلے آٹا گھنے ہیں اور پیڑے بنانے ہیں اور پھر کچوری بنانی ہے تو آپ لوگوں کا جب بھی دل جائے تو آپ فٹا فٹ سے یہ ریسیپی کو فالو کر کے بنا سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ایک کڑائی کے اندر ہم آئل ڈال دیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور اس کو گرم کر لیں گے اچھی طرح اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون ادھر گلسن کا پیسٹ اٹ کر دیں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے اتنا آپ نے فرائے کرنا ہے کہ بس ہلکی سی اس میں سے خوشبو آنے لگے بہت زیادہ اس کا کلر آپ نے چین نہیں کرنا تو بس اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہو گیا ہے اور اب اس کے اندر میں چکن کا کیمہ اٹ کر دوں گی آپ چاہے تو بیف یا مٹن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں میں چکن کا لے رہی ہوں اور یہ ایک پاؤ چکن کا کیمہ ہے تو بس اس کو ڈال کے اور اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ ہلکا سا وائٹ سا ہو جائے تو یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا اب اس میں مسالے اٹ کریں گے تو ون ٹی سپون اس میں نمک اٹ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون بھناوہ کٹاوہ زیرہ ہے اور ون ٹی سپون بھناوہ کٹاوہ دھنیا ہے اور کالی مرچ پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اور گرم مسالہ پاوڈر ہے ون ٹی سپون ہلتی پاوڈر ہے ون ٹی سپون اور کٹی بھی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون اور یہ سب چیزیں ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بس ایک دو منٹ آپ نے اس کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھوننا ہے اور یہ جو اس میں جو لنپس بنے ہوئے ہوتے ہیں جو موٹی موٹے سے چکن کے پیسے ہوتے ہیں اس کو اس طرح سے توڑ لیے گا اب اس کے اندر ون فورت کپ پانی آئٹ کر دیں گے اور یہ کیمہ ہے تو جلدی گل جائے گا زیادہ پانی آئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس اس کو میڈیم فلیم پر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے پھر میں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں تو یہاں دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور چکن ہمارا گل چکا ہے کیمہ جو ہے اور بس اس کے اندر جو پانی تھا وہ بھی اور بکل باریک کر لیں اور پانی دیکھیں بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اب یہ اس کے اندر میں نے بلکل باریک چوب کیوی پیاز لے لیے جو ہم اکثر انڈوں میں یوز کرتے ہیں اسی طرح بلکل باریک چوب کر کے آپ نے ڈالنا ہے اور ایک کپ میں نے جس کٹوری سے کیمہ لیا تھا اسی کٹوری سے ایک کپ بھر کے میں نے پیاز لی ہے تو بس یہ آپ نے اسی طرح سے اتنی زیادہ ہی پیاز اس کے اندر دال لیے ہیں یہ زیادہ پیاز اس کے اندر اچھی لگتی ہے تو بس اس کو ڈال کے ایک دو منٹ آپ نے فرائے کرنا ہے اتنا کہ پیاز آپ کی سوفٹ ہو جائے بس اب اس کے اندر ہری میرچ ایٹ کر دیں گے یہ دو میں نے ہری میرچے لے لیتی ہیں اور یہ تیز والی ہری میرچ نہیں ہے بس اس میں ہلکی سی خوشبو ہے تو یہ میں نے ڈال دی ہے تیز والی اگر ہو تو آپ اپنے حساب سے ڈال لیے گا پھر اس سٹیج پر اگر آپ کے پاس ہرا دنیا ہو تو آپ ہرا دنیا بھی ایٹ کر لیے گا میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں تھا تو میں نے نہیں ایٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ڈال لیے گا اس میں پھر خوشبو اچھی آ جائے گی ہرے دنیا کی تو یہ دیکھیں اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے یہ تھوڑا اسی طرح سے ڈرائے ہونا چاہیے تو بس یہ ہماری فیلنگ بہت اچھی سی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کی ہے بلکل ڈرائے تو آپ نے اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں رکھنا ورنہ آپ کے جو کچوریاں وہ بلکل سوگی ہو جائیں گی سوفٹ ہو جائیں گی تو بس اب اس کو میں نکال لوں گی ایک بال کے اندر اور اس کو تھنڈا کر لیں گے اور چلتے اب نیکس پروسس کی طرف اب یہاں ہم اگر آٹا نہیں گندرے تو ہم کیا یوز کرنے والے ہیں تو یہاں ہم یوز کریں گے فروزن پر آٹا اور فروزن پر آٹے سے بہت ہی زبردست کچوریاں بنتی ہیں تو اس کو آپ فریزر سے نکال کے ایک دو منٹ کے لیے بس رکھئے گا بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھئے گا اور اس کو نیچے سے آپ پہلے الگ کر لیے گا ورنہ یہ جب ملٹ ہوگا پر آٹا تو یہ نیچے سے چپک جائے گا تو آپ پہلے ہی جب یہ فریز ہوا ہوا تب ہی آپ اس کو شیٹ سے الگ کر لیے گا تو اب یہ دیکھیں اس طریقے سے کر کے اس کے کورنرز کو آپ سیل کر لیں اور اس کو زیادہ اپنے ہاتھ نہیں لگانا ہے کیونکہ یہ بہت سٹکی ہوتا ہے تو اس طرح سے کر کے آپ شیٹ پہ ہی رکھے رکھے اس کو اس طرح سے کر کے کلوز کرتے جائیں اور اس کو کچوری کا شیپ دے لیں تو اس طرح سے کر کے آپ اچھی طرح سے سب طرف سے سیل کر لیں تاکہ آپ کا کیمہ جو ہے وہ نکل کے کڑائی میں نہ آ جائے تو اس طرح سے کر کے اب بعد میں آپ اٹھا لیں اور اس کو راؤنڈ شیپ دے لیں اچھی طرح سے کہیں سے آپ کو لگے تو اس کو اچھی طرح سے آپ سیل کر لیں یہ دیکھیں راؤنڈ شیپ میں اس طرح سے بنا لیں اور یہ ساری کچوریاں میں اس طرح سے بنا کے ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے ساری کچوریاں اس طرح سے بنا کے اس کو فریز کر لی تھی آپ چاہیں تو آپ بھی اس کو بنا کے فریز کر سکتے ہیں ایک مہینے تک بلکل ایزی لی رہتی ہیں خراب بھی نہیں ہوں گی تو میں آپ کو یہ فریز قریب ہی فرائے کر کے دکھا رہی ہوں تو اب آپ آئل دیکھنے کتنا گرم ہے بلکل ہلکے سے ببلز اس میں آرہے ہیں تو اسی طرح کا رکھنا ہے بہت تیز آئل گرم نہیں رکھنا ورنہ یہ اوپر سے کلر آ جائے گا اور اندر سے کچھ رہ جائیں گی تو جس طرح ہم دوسری والی کچوریوں کو فرائے کرتے ہیں بلکل اسی طرح اس کو آپ ہلکی آج پر فرائے کیجئے گا اور یہ پھول کے اوپر آ جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو پلٹنا ہے تو بلکل ہلکی آج پر آپ نے اس کو رکھنا ہے تو یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سے یہ پھول گئی ہے تو اب اس کو ہم پلٹیں گے میں نے اس کو ہاتھ بلکل بھی نہیں لگایا تھا تو یہ دیکھیں ہلکا سا کلر اس میں آگیا ہے تو اب اس کو ہم نے پلٹا ہے تو اب اس کی آگ آپ نے ابھی بھی تیز نہیں کرنی بلکل میڈیم ٹو لو فلیم رکھنا ہے اور جب آپ نے کچوریاں ڈالنی ہیں تو سب سے پہلے جو اوپر جو ابھی ہم نے سائٹ کری ہے جس طرح سے میں نے ڈالی تھی پہلے نیچے جو ہم نے فولڈ کی تھی وہ والا حساب نے نیچے رکھنا ہے اس کو زیادہ ٹائم لگے گا پکنے میں کیونکہ وہ جگہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے تو اس لیے آپ اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیجئے گا اور فلیم کو آپ نے تیز نہیں کرنا بس ان سب باتوں کا خیال رکھے گا تو بہت ہی زبردست اور پھولی پھولی کچوریاں آپ کی بن کے تیار ہوں گی تو یہ دیکھیں سائز میں کتنی ڈبل ہو گئی ہیں اور کتنی زیادہ پھول گئی ہیں اور بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ ہم نے اس کو فروزن پراتھے سے بنایا ہے بہت ہی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہیں آپ اس کو رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ کا دل چاہے تو آپ بنا کے اس کو سٹور کر سکتے ہیں فریز کرنا ہے اور جب دل چاہے بنائیں اور انجوائے کریں تو یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ اور پھولی پھولی کچوریاں بنی ہیں جس طرح سے ہم بہت محنت کر کے بناتے ہیں پیڑا بناتے ہیں آٹا گنتے ہیں بلکل اسی طرح کی بنیوی لگ رہی ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی بلکل اسی طرح کا ہے بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی زبردست بنتی ہیں تو آپ لوگ ایک بار جب بنائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ لوگ دعائیں دیں گے کہ آپ کو کیا ریسیپی ملی ہے تو چلیں میں اس کو اندر کا ٹیکسٹر جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ اندر سے کیسی لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں اس کی لیئرز وغیرہ سب آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ کتنی پرفیکٹ ہے اس وقت بہت گرم ہو رہی ہے اس سے توڑا نہیں جا رہا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی اندر سے لک ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے تھی اور اس کی جو فیلنگ تھی وہ بھی بہت ہی مزیدار سی تھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا مزیدار سے چیزی چیکن نوڈل کٹلٹس کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں اوپر سے بہت کرسپی اندر سے چیزی اور بہت ہی سوفٹ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو تو یہ بہت پسند آنے والے ہیں بچوں کو آپ لنج بوکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں بچوں کو جب بنا کے دینا ہو تو آپ لنج بوکس میں دے سکتے ہیں ازیلی نکال کے اور کوئی گیسٹ آنے والے ہیں تو ان کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہی زبردست لگتے ہیں تی ٹائم سٹیک کے طور پر بنائیں اور انجوائے کریں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ریسیپی پسند آئے تو تھمز اپ ضرور کیجئے گا تو چلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیا ہے بوائل کیوی چکن 1.5 کپ جو چکن ہے میں نے اس کے اندر نمک اور بلیک پیپر ڈال کے اس کو بائل کر لیا تھا اور شیڈ کر لیا ہے یہاں بریڈ کرمز میں ڈال لیوں 1.4 کپ اور یہ گارلک پاورڈر ہے 1.5 تی سپون اور یہ زیرہ بناوا کٹاو ہے 1 تی سپون اور 1.4 تی سپون بلیک پیپر ایٹ کریں ہوں کوٹی بھی فریش کوٹی ہے میں نے گھر میں اور 1.4 تی سپون نمک ایٹ کریں ہوں 1.4 تی سپون پسیوی لال میراج اور 1 تیبل سپون سویا سوس اور 1 تیبل سپون چلی سوس اور 1 تیبل سپون چلی گارلک کیچپ یا چلی گارلک سوس جو بھی آپ اس کو کہتے اور یہاں میں نے یہ ہرہ دھنیا لیا ہے اور پودینہ لیا ہے تقریباً 1.5 تیبل سپون کے قریب ہرہ دھنیا ہوگا اور 1.5 تیبل سپون پودینہ ہوگا اس کو باریک کاٹ لیا ہے میں نے اور یہ مزریلا چیز ہے یہ 1.5 کپ میں ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو بزر چیز بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا چیڑر چیز ڈالنے چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور صرف مزریلا ڈالنے چاہے تو مزریلا بھی ڈال سکتے ہیں میں نے مزریلا چیز لیا ہے ہاپ کپ اور یہاں میں نے دو نوڈلز کے پیکٹ لیئے ہیں یہ میں نے جو چٹ کھارا flavor ہوتا ہے وہ لیا ہے اور اس میں سمپل چار کپ پانی ڈال کے اس کو بوائل کر لیا ہے اور اس کے بات اس کا پانی ڈرین کر دیا تھا اور اس کو تھنڈے پانی سے واش کر لیا تھا تو بس ہلکا سا مکس کر کے اور یہ جس کے ٹیسٹ میں کر رہے ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ساتھی ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت زور زور سے آپ نے مکس نہیں کرنا کہ سارے نوڈلز بلکل میش ہو جہاں میں سلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے نوڈلز سابوت ہی ہیں بلکل میش نہیں کر دینا آپ نے اس کو ہاتھوں پہ آپ آئیل لگائیں گے اور چھوٹے چھوٹے کٹلٹس کی طرح آپ اس کو شیپ دے لیں میں اس کو راؤنڈ میں دے رہی ہوں آپ دل چاہے تو سلینڈر شیپ میں بھی دے سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہو آپ اس طرح سے شیپ دے لیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں سارے ریڈی کر لوں گی تو یہاں میں نے یہ سارے ریڈی کر لیے ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ کی طرف چلتے دو آنڈے لیں میں نے اور بڑے سائز کے آنڈے تھے آپ کو بزار کی لیے ت لینے گھر میں بن جاتے ہیں اور اب اس میں کٹلٹس کو آنڈوں میں ڈیپ کریں گے اور اس کے بعد بیڈ کرمز میں کوٹ کریں گے اچھی طرح سے بیڈ کرمز میں کوٹ کریں اس فیڈی لیار ہوپر سے بہتی کریں تو سارے ریڈی کرلیں گے تو بس اس طرح سے اس کو کور کر لیں گے kan preparam اس طرح سارے ریڈی کر لوں گی میں تو یہ دیکھیں میں نے سارے ریڈی کر لیا ہے اس سٹیچ پہ آپ اس کو بنا کے اور فریز کر سکتے ہیں دو تین افتوں تک یہ بہت زبردست رہتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوتے ہیں جب دل چاہے انجوائے کریں نکالیں اور فرائے کریں بہت ہی زبردست لگتے ہیں اب ان کو ہم شیلو فرائے کریں گے اور اس طرح سے کر کے اور سارے ڈال دیں گے اور تھوڑے سے میں نے فریز کر لیا ہے اور کچھ میں فرائے کر رہی ہوں تو بس یہ ایک سائٹ سے کلر آ گیا ہے تو اس کو ہم پلٹ لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم ہے بہت زیادہ تیز نہیں کرنا بہنہ بڑیٹ کمز جل جائیں گے تو بس اس کو ہلکا سا نیچے سے جب کلر آ جائے تو اس کو پلٹ لیں گے تو بس اسی طرح سے سارے پلٹ لیں گے اور جب دوسری سائٹ سے پھی کلر آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے تو بس اب دوسری سائٹ سے کلر آنے کا ویٹ کرتے ہیں تو بس یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے بہت زبردست سا کلر آ گیا ہے تو بس اب ہم اس کو نکال لیں گے اس کو ٹیشو پہ نکال لیں گے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے مرنہ یہ سوگی سے ہو جائیں گے بلکل تو اس کو ٹیشو بھی نہیں نکال لیں گے سوفٹ ہو جائیں گے تو بس اب اس کو ہم پلٹ میں نکال لیں گے تو بس اب اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اندر سے کتنے زبردست ہیں یہ تو یہ دیکھیں سارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست سے بنتے ہیں بہت مزیدار لگتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹریک کیجئے گا اور میں نے اس کو گرین چٹنی کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ سرپ کیا ہے بہت مزید کے لگتے ہیں یہ گرین چٹنی کے ساتھ بھی تو اگر آپ نے اس کی ریسپی نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ رمضان آ رہے ہیں تو آپ اس کو بنا کے سیف کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست رہتی ہے یہ چٹنی بلکل خراب نہیں ہوتی عام طور پر جو ہم چٹنیاں بناتے ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر خراب ہو جاتی ہیں دو تین ہفتے تک بہت زبردست رہتی ہے اس کو میں نے سیف کرنے کا طریقہ بتایا ہے تو آپ ضرور دیکھیں گا میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی پاکوڑوں مغروں کے ساتھ بھی آپ یہ چٹنی بنا کے کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا لک ہے اور بہت ہی چیزی اور بہت ہی زبردست سے بنتے ہیں تو یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست سے سیرویچز کی ریسیپی شیئر کروں گی یہ بغیر بریٹ کے ہم بنائیں گے اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوں گے یہ آپ بچوں کو لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور ٹی ٹائم پہ بھی بہت آسانی سے بنا کے کھا سکتے ہیں بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اور اگر کوئی گیسٹ آنے والا ہو تو اس کے لئے بھی آپ یہ بنا کے رکھ سکتے ہیں ان لوگوں کو بھی بہت پسند آئیں گے اور آپ لوگ بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت پسند آئیں گے تو آپ لوگ بنائیں اور چائے کے ساتھ انجوائے کریں ٹیلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں یہ پاس ایک کپ میدہ ہے اور یہ میں میجرنگ کپ سے ناپری ہوں اور اس کو ہم چننی سے چھان کے لیں گے تو یہاں ہم اس طرح سے کر کے سارا میدہ چھال لوں گی تاکہ ہمارا میدہ جو ہے وہ بلکل لمب فری ہو جائے اور بلکل سمودھ سا اور بیٹر بنے ہمارا تو اس میں ہاف کپ سوجی مینے لیے ہے ہاف ٹی سپون کوٹیوی لال میں چیٹ کریں گے اور ہاف ٹی سپون پسیوی لال میں چیٹ کریں گے اور ون ٹی سپون میں اس میں نمک اٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اٹ کریں گے اور فور ٹی سپون آئل اٹ کریں گے اور یہاں میں نے دو انڈے لے لیے اور اس کو ہم اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے یہ دیکھیں ہو گئے تو اب ہم انڈوں کو اس میں اٹ کر دیں گے اور ہاف کپ میں اس میں پانی اٹ کروں گی اگر آپ کو تھوڑی سی زیادہ ضرورت ہو پانی کی بیٹر تھوڑا بہت زیادہ ہارڈ لگ رہا ہو تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا اپنے ساب سے ایڈجس کر سکتے ہیں میں آپ کو کنسسٹینسی دکھاؤں گی کس طرح کی ہونی چاہیے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے اگر ہاف کپ میں آپ کا جائے میدہ لگے کہ آپ کو پانی اور تھوڑا ڈالنا چاہیے تھک ہے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں لیکن کنسسٹینسی اتنی ہونی چاہیے آپ پانچ منٹ کے لئے اس کو کور کر دیا میں نے اور یہاں دیکھیں یہ پانچ منٹ ہو گئے اور یہاں پہ اب میں نے ایک پیاز لیا ہے اس کو باریک کٹ کر لیا میڈیم سیز کی پیاز تھی تھوڑا سا رہا دنیا ہے ایک ہری میرچ ہے اور ایک شملہ میرچ ہے سب کو میں نے بلکل باریک چاپ کر لیا ہے اس میں کوشش کریے گا جتنا باریک آپ چاپ کر سکیں اتنا ہی باریک کریں تو وہ زیادہ اچھا لگے گا موٹا موٹا اچھا نہیں لگے گا اب یہ ہاف بریسٹ پیس میں نے لے کے اور اس کو کالی میرچ اور نمک ڈال کے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اب شیٹ کر کے اور اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اب مکس کر لیں گے اب دیکھیں اس مکس کرتے وقت تھوڑا سا تھک لگ رہا ہے مجھے تو اس میں ہم پانی ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ایک دم سے بہت زیادہ پانی ایٹ نہیں کرنا بیٹر بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا تو پھر سینویچ میکر میں وہ صحیح سے آپ کے نہیں پائیں گے تو بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پہ آئل تھوڑا سا اس میں ڈال لیا سینویچ میکر میں اور اس کو اچھی طرح بریسٹ سے گریس کر لیں گے بہت زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے اس میں تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے تو میں پورے سینویچ میکر میں اوپر بھی اور نیچے بھی سب طرف اسی سے لگا لوں گی اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اور پہلے سے سینویچ میکر میں نے گرم کرا بہا ہے گرم سینویچ میکر کے اندر آپ نے یہ بیٹر ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پورے میں پھیلا دینا ہے اور کوشش کریں بہت زیادہ آپ نے بیٹر اس میں نہیں ڈالنا ورنہ پھر وہ کچھا رہ جائے گا تو بس اتنا ڈالنے کے سب طرف اچھی طرح سے پھیل جائے اور بیچ میں بہت زیادہ موٹا نہیں رکھنا آپ نے دیکھیں سپونز اس طرح سے آپ اچھی طرح پھیلانے سب طرف بہت مزے کے بن جاتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں کبھی آپ بچوں کو بھوک لگ رہی ہو یا لنج بوکس میں آپ کو سمجھنا رہا ہو تو صبح میں بھی آپ یہ ایزیلی بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اور بہت اچھے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے جو پھیلا لیا اس طرح سے دوسری سائٹ بھی پھیلا لیں گے اب یہ دیکھیں میں نے دونوں سائٹوں پر کر لیا اور اب اس کو بند کر لیں گے اب آپ نے لائٹ کو فالو نہیں کرنا گھڑی کے حساب سے آپ نے آٹھ منٹ یا پھر دس منٹ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیے گا اگر کوکو جائیں کلر آ جائے تو دس منٹ یا آٹھ منٹ اس سے زیادہ یا کم آپ نے نہیں کرنا تو یہ دیکھیں میرے آٹھ منٹ میں ریڈی ہو گئے سینوچ میں کا سب کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ٹائم کا الگ الگ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو کسی کے آٹھ منٹ میں ریڈی ہو سکتے ہیں کسی کے دس منٹ میں تو آپ دیکھ لیے گا میرے آٹھ منٹ میں ہو گئے اور بہت اچھا سا اس میں گولڈن کلر آ گیا تو اب ہم نے اس کو نکال لیا میں سارے اس طرح ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے سارے اس طرح سے ریڈی کر لیا ہے اور بہت ہی زبردست بن کے یہ بھی ریڈی ہوئے ہیں اور اس کو آپ کھیرے وغیرہ کے ساتھ سرف کریں اور یہ کوئی اچھی سی سیلڈ بننا لیں اگر آپ کے آرہے ہیں تو ان کے آگے آپ نے سرف کرنا ہے تو کوئی اچھی سی سیلڈ وغیرہ کے ساتھ بھی آپ اسے سرف کر سکتے ہیں اور چٹنی گرین والی تو میرے پاس آپ کو ہر وقت ملے گی گرین چٹنی بہت زبردست بنتی ہے اور اس کے ساتھ یہ سینڈوچز بہت زبردست لگ رہے تھے تو میں نے اس کو کیچپ اور گرین چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے تو آپ لوگ بھی بنائیے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے چکن ایک سینڈوچ کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سے بہت ہی زبردست اور بہت ہی کوئی بننے والی ریسیپی ہے بہت ہی جلدی سے اور بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والے ہیں ہائٹی کے لئے آئیڈیال ہے اور اگر آپ نے گھر میں کوئی بردے پارٹی وغیرہ آرینج کی ہوئے بچوں کے لئے تو آپ اس کو بنا کے ضرور دیجئے گا بچوں کی پارٹی میں رکھئے گا انشاءاللہ بچوں کو بہت پسند آئیں گے کیونکہ اس میں سپائسز وغیرہ کچھ بہت زیادہ نہیں ہوتے تو یہ بچوں کو بہت پسند آنے والے ہیں تو ریسی پی کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلے ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے تین اُبلے وے انڈے لیا ہے آپ نے ہارڈ بوائل ایگ لینے اور اس کو میں گریٹر سے گریٹ کر لوں گی آپ چاہے تو فوک کی ہیلپ سے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں لیکن بلکل آپ نے باریک میش نہیں کرنا تھوڑے سے اس کے موٹے چنگ سونے چاہیے تو اچھے لگیں گے کھانے میں تو بس میں سارے انڈوں کو اس طرح سے گریٹ کر لوں گی اب یہاں پہ انڈے گریٹ کر لیا ہے میں نے ایک میں نے پیالی لیا ہے اُبلیوی چکن ایک کپ چکن ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائل اور شیڈڈ چکن ہے اس میں کالی میرچ اور نمک ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون اس میں فریش کوٹی بھی کالی میرچ ایڈ کرنا آپ نے بزار کی ایڈ نہیں کرنا فریش کوٹ کے آپ نے ڈالنا اس کا ٹیس بہت اچھا ہاتا ہے اور ون ٹی سپون اس میں میں نے بٹر ایڈ کیا ہے اور اس میں ہم میونیز ایڈ کریں گے تقریباً فور ٹیبل سپون میں بھر کے ایڈ کر رہی ہوں تو آپ نے ایک دم سے اس میں نہیں ڈالنا پہلے فور ٹیبل سپون ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد اگر ہمیں دوبارہ ضرورت پڑی تو ہم اور ایڈ کر لیں گے لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ اس میں میونیز ایڈ کر دیا تو وہ اچھا نہیں لگے گا تو پہلے بس ہم اس میں تھوڑا سا مکس کر کے چیک کر لیں گے اگر ضرورت ہوئی تو بعد میں ایڈ کر لیں گے کیونکہ جب بہت زیادہ اس میں میونیز ہو جاتا ہے تو وہ کھانے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو تھوڑا سا بس بائنڈنگ آنی چاہیے تو بس ہم نے اتنے ہی ایڈ کرنے تو یہاں پہ مجھے کم لگ رہا تھا میونیز تو میں نے اس میں 3 ٹیبل سپون اور ایڈ کیا ہے تقریباً آپ اس میں ہاف کپ میونیز ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سے بلکل بائنڈنگ صحیح آ جائے گی تو یہ میں نے 2 ٹیبل سپون بھر کے اور ایڈ کر دیا ہے 3 ٹیبل سپون پہر ایڈ کیا تھا تو آپ تقریباً اس میں ہاف کپ ایڈ کر لیے گا تو بلکل ٹھیک رہے گا اور بس اس کو مکس کر لیں گے چھتا اب یہاں میں نے فریش بریڈ کے سلائس لیے ہیں آپ فریش ہی لیجیے گا اور یہ میڈیم سائز کی بریڈ ہے اور اس کے اوپر ہم سیلیڈ لیو رکھیں گے فریش سیلیڈ لیو آپ جب اس میں رکھیں گے تو اس کا بہت اچھا کرنچ سا آتا ہے تو سینویچ کے اندر تو اچھا لگتا ہے تو یہ اس کے اندر لگا کے اور اس کے اوپر اچھی کونٹیٹی میں آپ نے یہ جو ہم نے مکسر بنا کے رکھا تھا تو یہ آپ نے اس پر لگا دینا ہے تو تھوڑا زیادہ لگائیے گا تو کھانے میں مزا آئے گا تو اس کو اچھی طرح سے اس پر سپریٹ کر دیں گے اور میں اس بریڈ کے کونٹر نہیں کٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کو اسی طرح سے رکھا ہے اگر آپ کے بچے نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں اور سیمپل اس کو چوپر میں ڈال کے اور اس کے آپ بریڈ کرمز بھی بنا سکتے ہیں تو بس اب اس کو سینٹر میں سے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور یہ بہت ہی زبردست سے ہمارے سینوچ ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں اندر سے کتنی زبردستی سکل لوگ آئی ہے بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور اس میں کوئی زیادہ میرچ مسائلے ایڈ نہیں ہوتے تو یہ بچے ایزی لی کھا لیتے ہیں میرے بچوں کے تو یہ بہت فیر ویٹ ہے مجھے بھی بہت پسند ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو کلنگ ریپ میں آپ ریپ کر کے رکھ سکتے ہیں اگر کوئی پارٹی وغیرہ ہو تو آپ پہلے سے اس کو ریپ کر کے اور رکھ سکتے ہیں بچوں کی پارٹی وغیرہ کے لیے ہائی ٹی کے لیے بیسٹ ہے اور بچوں کو لنج باکس میں بھی آپ پیک کر کے دے سکتے ہیں بہت سافٹ رہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر بچوں کی بردے پارٹی وغیرہ کے لیے یا لنج باکس کے لیے آپ کو مزید سینوچ دیکھنے ہیں تو میں نے ایک سینوچ بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بہت ایزی سے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں اور پیزا سینوچ بھی میں نے بنایا ہے پیزا پین ویلز بھی بنایا ہے اور منی پیزا بھی بنایا ہے تو میں سب کے لنک دسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ لوگ وہ بھی ضرور بنائیے گا انشاءاللہ وہ بھی بہت بیسٹ ریسی پی سے آپ کو پسند دیں گی تو اس کا ٹیکسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کتے یمی لگ رہے ہیں اور اس کو آپ اپنی پسند کے کیچپ کے ساتھ یا چلی گارلک سوس کے ساتھ سرف کریں بہت ہی انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئیں گے بہت ہی سیمپل سی ریسی پی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی سوسیج بریٹ کی ریسی پی شیئر کروں گی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزیدار یہ بن کے ریڈی ہوگی اس کے لئے آپ کو کوئی فلنگ وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو ہم بڑی کوئی بنانے والے ہیں اس میں ہم سوسیج رکھیں گے اور بہت ہی مزیدار سی یہ بریٹ بن کے ریڈی ہو جائے گی تو آپ لوگ بچوں کو لنج باکس میں دے سکتے ہیں بہت سی ماہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچوں کو لنج باکس میں کیا دیں تو یہ آپ بنا کے اور رات کو آپ کلنگ ریپ میں ریپ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور صبح بچوں کو لنج باکس میں جب آپ نے دینا ہو تو مائکروویف کریں اور ایزی لیے آپ ان کو لنج باکس میں دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی ضرور ٹریک کیجئے گا چلے ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے آپ کو پیزا دو بنانا پہلے سے بتائی بھی ہے میرے چینل پر اپلوٹ ہے تو آپ لوگ دیکھ لیے گا بہت آسانی سے میں نے آپ کو ایزی میتھڈ آپ کو بتایا ہے تو دو طریقوں سے بتائیے وید ایک اور وید اوٹ ایک جس طرح آپ کو پسند ہو کسی کو ایک پسند نہیں ہوتا تو آپ کو جس طرح پسند ہو آپ وہ والی طریقے سے میتھڈ فالو کر کے آپ بنا سکتے ہیں اور میں نے اس میں چار کپ سے آپ کو بنانا بتایا ہے تو اس میں آپ کو چار کپ اتنی زیادہ دو کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایک کپ یا پھر ڈیڑھ کپ لے لیے گا اور اس طرح سے کر کے اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے سارے پیڑے بنا لیں گے تو اس کے لئے ہمیں چھوٹے پیڑے بنا لیں تو اگر آپ کے پاس سوسیج تھوڑا بڑا ہو تو آپ تھوڑے بڑے پیڑے لے لیے گا میرے اتنا بڑا سوسیج نہیں ہے تو میں تھوڑے چھوٹے سائز کے پیڑے لے دیوں اور اس طرح سے کر کے ہم کٹنگ کر لیں گے اندازے سے اس کی تو بس ہم چھوٹے پیڑے بنا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے پیڑے کر کے میں سارے ریڈی کر لوں گی اس میں اپنے خوشکی بہت زیادہ نہیں لگانا اور بس پیڑے ریڈی کر لیں اس کے تو یہ دیکھیں سارے پیڑے میں نے ریڈی کر لیے تو اب آپ کے پاس جتنے سوسیج ہو تو اس حساب سے آپ پیڑے ریڈی کر لیں اور یہ دیکھیں میں اس طرح سے اوال میں بیل رہی ہوں راؤنڈ میں نہیں بیلنا اس کو یہ دیکھیں اوال شیپ میں ہم نے بیل لیا ہے تو اب اس کے اوپر میں جو سمپل کیچپ ہوتا ہے میں اس پہ لگا رہی ہوں اس کو ہم سپیڑے کر لیں گے چمچ سے اور اگر آپ کو چلی سوس پسند ہو وہ ڈال لیں یا پیزر سوس پسند ہو تو وہ ڈال لیں نہیں تو میں نے آپ کو پیزر سوس بنا پسند ہو دوسری جو سمپل ہوتی ہے تو آپ کو جو پسند ہو ان میں سے آپ وہ والی لگا سکتے ہیں انسٹ والی تو بہت مزقی لگے گی آپ چاہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں میں سمپل کیچپ لگا رہی ہوں بچوں کی وجہ سے اور اس طرح سے جیسے چکن پیٹ کو کٹ کرتے ہیں اس طرح سے میں نے سائٹز اس کی کٹ کر لیا ہے اور اب اس طرح سے کر کے ہم اس کو اس طرح سے کبر کرتے جائیں گے ایک کے اوپر ایک تو یہ جیسے چکن پیٹ بنتی ہے اسی طرح سے اس کو ہم بنائیں گے تو میں نے آپ کو بنانا بتائیے اس میں بھی بہت اچھی طریقے سے آپ کو میتھرڈ میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے اس کو کبر کرنا ہوتا ہے اور وہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے اس کی فیلنگ بھی میں نے آپ کو بنانا بتائیے تو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا وہ بھی بہت مزیکی بنتی ہے اور بنا کے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں فریج میں وہ بھی آپ بچوں کو لنج باکس میں دے سکتے ہیں تو آپ لوگ ضرور وزٹ کریے گا میری چینل پر آپ کو مل جائے گی یہاں میں نے ایک گیوک لے کے 2 ٹیبل سپون سمپل جو دودھ ہوتا ہے وہ میں نے ڈال کے اور اس کو مکس کر لیا اچھی طریقے سے اور میں پاس جو دو بچ گئی تھی میں نے اس میں دو بن اس طرح سے بنا لیے اور ایک بریش کر کے اور اس کے اوپر تھوڑے سے تل چھڑک دیں گے اور اوون میں نے پری ہٹ کر لیا تھا 180 ڈگری پہ تقریباً 10 منٹ کے لیے اور 180 ڈگری پہ ہی ہم اس کو بیک کریں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں 20 منٹ ہو گئے اور یہ بہت اچھی سی بیک ہو کر آگئی تھی تو میں نے اس کے اوپر جو بٹا رہا ہے اس کا بریش کر رہی ہوں تو آپ نے گرم میں ہی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو فوراً بریش کر کے آپ نے کپڑے سے کور کر دینا ہے یا پھر اگر کپڑے سے آپ کور نہیں کرنا چاہتے تو اوون جب بند کر دیں تو اسی میں اس کو آپ بند کر کے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں بند اوون کے اندر تو ابھی یہ سوفٹ رہتی ہے تو یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اندر سے اس کا ٹیکسٹر میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں بہت سوفٹ بہت ہی مزے کی بریٹ بنتی ہے تو آپ لوگ بچوں کو ضرور بنا کے دیں بچے خوش ہو جائیں گے اور اسے آپ ٹی ٹائم سنیک پہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور سوبر ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں تو سب میں یہ بہت مزے کی لگتی ہے بس آپ اسے بنا کے اور کلنگ ریپ میں ریپ کر کے اور اس کو فریج میں رکھ لیں اور مایکرو ویف کریں اور گرم کر کے انجوائے کریں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ بریٹ کیسی لگی یہ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور ریسیپی پسند آیا کریں تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں میری موٹیویشن کے لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں واش کرتے ہیں اور پلیز میری چینل کو اگر فرس ٹائم واش کریں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے نوٹیفیکشن آن کریں اس سے میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی اور زبردستی ریسی پی کے ساتھ تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ